ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ستائیسویں رجق کا دن تھا ریسط کا دن تھا اور اس دن پر زیارت امیر المومنی نے کہا ساتھ و سلام مستحب اللہ علیہ وآلہ 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 امام کی زیارت جو ہے وہ مستحب لوگ بھی بیمار بھی جو ہے وہ مفاقل جنہ پڑھیں تو آپ کو بتاکر ہے کہ ستائیس رجب جو ہے وہ نجف میں گزارنی چاہیے جتنی ہو تو کہتے ہیں میں صبح صبح پہنچا بینِ طلوعین فجر کے بعد تو میں جھوٹے جہاں دے رہا تھا تو وہاں ایک اور عالم دین جو کہ اس زمانے میں مشہور تھے زاہد ہونے کی وجہ سے مجھے ملے وہ اپنے جھوٹے لے رہے تھے میں دے رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ تین دن ہو گئے میں نے صرف چائے پہل کر دیا ہے اب جب میں نے یہ لیا تو میں کہا یہ بتا نہیں کیوں مجھے کہہ رہے ہیں بہی اگر زحمت کر رہے ہیں ریاست کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں نہیں لیے کر رہے ہیں مجھے کیوں کہا ہے انہوں نے کہا میں اندر آیا اور میں نے وہ زیارت خدیریہ جو زیارت تھی امام کی تین گھنٹے لگے میں نے بڑے حال اور گریہ کے ساتھ زیارت پڑی تین گھنٹے زیارت میں ادھر گیا تھک گیا تین گھنٹے کھا گیا میں جا کے سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم میں ہوں تھوڑے سے روح حرم میں کھڑے ہو رہے ہیں مولا کے اور میں بھی زیارت پڑا ہوں لوگ بھی کہا وہ جو عالم دین ہیں ان کو میں نے عرش کے درمیان میں دیکھا اور وہ سسپڑ نہیں رہے وہ پورے وجود کے ساتھ مولا کاینات کی زیارت کر رہے ہیں پورے وجود کے ساتھ یعنی ہر آزہ امام کی زیارت کر رہا ہے تو کہا میں نے سمجھ میں آ گیا وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے تین دن یعنی جتنا کمال میں جانا ہوتا ہے اتنی محنت کرنی ہوتی ہے